بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ کے ریسے ہوں گے اللہ تعالی شانہم آپ کو خوش و خورم لکھے میرے ناظرین حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا جب ظہور ہوگا تو ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا اور وہ لشکر کون بھیجے گا وہ صوفیانی نامی ایک آدمی ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے خلاف لشکر بھانا کرے گا لیکن وہ لشکر اللہ تعالی مقام بیدہ میں دنسا دیں گے تو ایک دوست نے مجھے ورسف کے اوپر چار تصویریں بھیجی تھیں چار بندوں کے نام لیے تھے ان میں سے دو کم از اکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے ان میں سے ایک جو ہے وہ شام کا صدر ہے بشار الاسد اور دوسرا ہے مصر کا جو ڈکٹیٹر ہے عبدالفتہ السیسی ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا ان دونوں میں سے کوئی اپنا صفیہ نہیں ہو سکتا ہے میرے ناظرین آج اس کو ڈسٹس کریں گے میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی پیش کروں گا پھر دیکھیں گے کہ آیا کہ ان میں وہ نشانیاں ہیں وہ باتیں ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ صفیہ نہیں ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوست ہے میرے ہیدر آباد کے اندر وہ میرے سبسکرائبر بھی ہیں آپ سارے الحمدللہ میرے دستوں بازو ہیں تو کافی دیر سے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک چینل بنایا ہے اسلامی چینل تو آپ میرے چینل کو تھوڑا سا یوٹیوب کے اپنی جب ویڈیو بناتے ہیں تھوڑا پرموٹ کر دیں لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ سبسکرائب کر دیں اور دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاری صاحب یہ اپنا کوئی بھی بندہ ہے کہ یہ فری میں کیوں کسی کا چینل مشہور کریں گے تو میں جو ان کی مشہوری کر رہا ہوں یا آپ کو کہہ رہا ہوں سبسکرائب کرنے کے لیے حقیقت میں کوئی پیسہ نہیں لیا نہ میں نے لینا ہے اسلامی چینل کوئی دوست بھی اگر کسی کا چینل ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے چینل کے بارے میں کہہ دیں لوگوں کو سبسکرائب کر دیں یا پرموٹ کر دیں تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوئی پیسہ نہیں کسی سے دوں گا دیکھیں نہ اگر وہ اسلامی چینل ہے اچھی باتیں بتاتے ہیں کوئی نیک کام کرنے پر لگ جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت میں یہ عجر کا باعث ہے تو آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو سبسکرائب لازمی کریں اس کو جا کے دیکھیں اور لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ کو وہاں سے بھی آپ جا کے اس چینل میں پہنچ سکتے ہیں تو آئیے پھر پڑھتے ہیں روایت کو روایت میں کیا ہے سفیانی کے بارے میں اور اس کو ڈسکرپشن کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن کبتیہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہمانے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ ام جان ہمیں بتائیے اس لشکر کے بارے میں یعنی اس کا حال احوال بیان کیجئے جس کو اللہ رب العالمین دھنسا دیں گے تو آپ نے فرمایا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہمانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو صفیانی ہوگا اس کا خروج شام سے ہوگا شام سے یعنی جو مجدہ دور کا اردن فلسطین اور لبنان ہے وہاں سے ہوگا پہلی بات تو یہ اب جو شام کا علاقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور دوسری نشانی جو اس کی بیان کی گئی آگے جا کے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا ظالم ہوگا وہ اتنا ظالم ہوگا کہ وہ جو یعنی کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاہ کر دے گا اور بچوں کو نکال کے وہ قتل کر دے گا اتنا وہ ظالم ہوگا تو میرے ناظرین دو نشانیاں میں نے بیان کی ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مجدہ دور کا جو اس وقت ہے یعنی کہ بشار الاسد ہے یا عبدالفتہ السیسی ہے کیا ان میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں اتنے ظالم تو ہیں یہ کم نہیں ہے انہوں نے شام کے جو بشار الاسد ہیں اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے شام کے اندر بمباری کر کر کے اور عبدالفتہ السیسی نے آپ کو پتا ہے کہ اپنا صدر مرسی کو پھانسی بھی دی تھی اور یہ بھی یعنی کہ کوئی صحیح بندہ نہیں ہے لیکن جو سفیانی ہے ان میں سفیانی والی کوئی باتیں نہیں پائی جاتی تو ممکن ہے کہ یہ دونوں سفیانی نہیں ہو سکتے آنے والے وقت میں سفیانی جو ہوگا وہ آئے گا وہ لوگوں کے پہلے دل جیتے گا اپنی حکمرانی قائم کرے گا بڑی پاور ہوگی اس کی اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ آتا ہے حدیث کے اندر پھر وہ ظالم بن جائے گا اور پھر وہ یعنی کہ جب وہ ظالم بنے گا تو اس کی یہ تمنہ ہوگی اب میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے تو حضرت امام مہدیہ علیہ رضوان کا جب ظہور ہوگا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا تو پھر وہ حضرت امام مہدیہ علیہ رضوان کو یعنی کہ مارنے کے لئے ایک لشکر وانہ کرے گا لیکن حضرت امام مہدیہ علیہ رضوان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی کیونکہ یہ ظالم بن چکا ہوگا تو حضرت امام مہدیہ علیہ رضوان پھر اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ ہے صورتحال ساری تو ان دونوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ آنے والے وقت میں صوفیانی ہو سکتے ہیں تو ناممکن سی بات ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کا آگے شیئر لازمی کرنا اور مجھے کمیٹ بھی کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رکھے دعا کیا کرے تو جس بھائی کے چینل کو میں نے آپ کو سبسکرائب کرنے کا کہا ہے اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن میں ضرور مل جائے گا تو ضرور دستو بازو بنیں اس بھائی کے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ